اسلام علیکم اپیسوڈ نمبر ٹوانٹی فور ہاں یہ بہت فلمی سی بچکانہ حرکت تھی مگر مجھے فوری طور پر اور کوئی حل نہ سجا اس نے ہجالت سے اعتراف کر لیا نہیں تم نے بہت اچھا کیا مجھے واقعی اس طرح سے گیڑے جانے کا آئیڈیا نہیں تھا اس نے تسلیم کیا حالانکہ یہ تو سامنی کی بات ہے ہاں مگر مجھے اب پتہ لگا کہ مجھے بالکل سامنے کی بات ہی کا تو پتہ نہیں چھلتا وہ پسے مردہ دکھائی دینے لگا مجھے اپنے قریب کی چیزوں کو پہچاننے میں گلتی ہوئی سامنے بیٹھا وہ شخص کون تھا اس نے اپنی پوری زندگی میں اسے تین بار روبرو دیکھا تھا جب وہ کالج کانسلٹ میں سٹیج پر گھا رہا تھا اور جب اس نے اپنی جیکٹ ہوا میں اڑا دی تھی اور وہ خسنل کے سر پر جاگری تھی اور ماہرون نے جس پر ہاتھ رکھ دیا تھا دوسری بار آئس کریم پولر میں وہ چند کس کے فاصلے پر تھا اور دوسری بار جب اسے شاپنگ مال میں ملا تھا اور یہ جو سامنے براچ مان تھا انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے انگل میں تھوڑی ٹکائے وہ کسی غیر مری نکتے کو تک رہا تھا اور صاف لگتا تھا خاظر نہیں ہے ہاں ملال افسردگی اور بیبسی کا رنگ آیا تھا اور کوئی اتنا بھی بدل جاتا ہے اس نے خلیا بدل لیا تھا وہ زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہا تھا اسے نگاہ ملانا مشکل لگ رہا تھا وہ بہت دیر بعد اس نتیجے پر پہنچی اس کی خوبصورتی میں ایک جلال سا ابر آیا تھا ایک پاکیزگی سی کیا یہ سب اتنا آسان تھا اس کے موز سے بلا ارادہ نکل گیا وہ چونکا وہ اس کی تبدیلی کی سمت اشارہ کر رہی تھی سوری بٹ مجھے لگتا ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے انسان اتنی آسانی سے نہیں بدلتے بلکہ بدل ہی نہیں سکتے دوکھا جیتے ہیں اُدھ کو اور دوسروں کو بھی موسیٰ کو اس تبصرے سے تکلیف پہنچی تھی مگر پھر بھی اس نے محسوس کیا یہ تبصرہ نہیں تو جربہ بولا تھا وہ جیسے اس کے تناظر میں کسی اور کو دیکھ رہی تھی یہ تلخی اس کے لیے نہیں کسی اور کے لیے تھی وہ بھی کازا مسکرا دیا مہرو کی نظروں میں چوبن مجود تھی جب لوگ میرے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں نا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے لگتا ہے وہ ایسے جملے بول کر در حقیقت مجھے گرانا چاہتے ہیں تمہاری دل ازاری ہوئی تو میں سوری کر لیتی ہوں مگر ہم جو بھی کہتے ہیں وہ یا تو جگ بیتی ہوتا ہے یا آبیتی اس کے معذرتی لہجے میں تلخی کل گئی وہ اپنا جملہ ادھورہ چھوڑ کر کھڑکی سے باہر جانکنے لگی تھی اچھا موسیٰ کی آواز پر بھی اس کے ساکھیت پجوت میں جنبشنا ہوئی تو اس آبیتی کو شیر نہیں کروگی وہ یوں اچھلی جیسے وہ اپنے ہی جملے کے ہاتھوں پکڑی میں آ گئی تھی تم کہاں چلی گئی تھی محروب تم تم سب لوگ کوئی ایسے بھی غائب ہوتا ہے بھلا وہ آگے کو جھکا اور اس کا چہرہ دیکھنا چاہا وہ عجیب سے انداز پر مسکرا رہی تھی پوچھتا تم ایسے رہے ہو جیسے تم نے ڈھنڈا ہو گھلی گھلی صدا لگائی ہو اس نے سر جٹک کر اپنا اعتماد بحال کیا آہاں شکوا نہیں کر رہی جتا بھی نہیں رہی تم نے ایسے پوچھا تو مو سے نکل گیا تم تو ان دنوں خوشیوں کے ہنڈولے میں جھول رہے تھے حسن الماپ جیسی بیوی جسے مل جائے اسے کیا پڑی کہ وہ اس لڑکی کو صدا لگائے جس نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہو ہمارے بیچ رشتہ ہی کیا تھا اور ہے جن سے رشتے تھے انہوں نے کون سا نبھا لیے محروفیاس محروف میری اس کی آبیتی میں جگ نے اپنا کردار خوب نبھایا کوئی کسر نہ چھوڑی بعض باتوں کو دہرانا ایسا ہوتا ہے جیسے آپ سوئی لے کر اپنے آپ کو رفو کرنا شروع کرتے اور ہوت کو رفو کرنے کی سب سے قراب بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹانکہ صحیح نہیں جڑتا پھر ہوت کو ادھرنا پڑتا ہے پھر دوبارہ سے سینہ سینے ادھرنے کے اس عمل میں انسان دھجی دھجی ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا وہ بنچکہ رہ گئی وہ موسیٰ کو ایسا سخت دل نہیں سمجھتی تھی دہراؤ محرومے سننا چاہتا ہوں لاک میں چابی گھماتے ہوئے وہ تھٹکی دروازے کے ساتھ لگی کھڑکی پر دبریز پردے پڑے رہتے تھے مگر کسی سر کے ہوئے کونے سے نکلتی روشنی کی لکیر نے اسے چنکایا اسے یقین تھا وہ صبح نکلنے سے پہلے لائٹ آف کر کے گئی تھی ہو سکتا ہے بھول گئی ہو آج کل ہوشی کب رہتا ہے کھٹا اس نے دروازہ کھول دیا سرپرائز سامنے سوفے پر براجمان نفوس جو لاک میں چابی کی کھٹ پڑ پر سانس روک کر بیٹھے تھے یا قواز ہو کر چلائے اس نے دہل کر دیوار تھامی اوہ مائے گاڈ تم لوگ اس نے بیگ زمین پر پھینک دیا جی ہاں ہم لوگ موہید اور واحد تب تک اس کی قریب آ چکے تھے اور اسے خود سے لپ ڈالیا دونوں کی بیویاں بھی آ گئیں وہ پانچوں گول کر لینے کے بعد ایک دوسرے پر گر جانے والے فٹبالرز کی طرح ایک دوسرے کو بینجے گھڑے تھے اور اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے باس باس وہ ہافتی ہوئی سوفے پر جا بیٹھی بس آپ کو خوشی نہیں ہوئی ہمیں دیکھ کر واحد کی بیوی نے کمر پر ہاتھ جمع کر پوچھا اس نے سر ہی لایا اس کی تو ابھی سانسے ہی بحال نہ ہوئی تھی میں نے تو کئی بار کہا آپ کو کال کر کے بتا دے مگر ان لوگوں کا سرپرائز خراب ہوتا تھا موہد کی بیوی نے پانی کا گلاس اس کی سمت پڑھایا گھر دیتے کال میں تو یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی اس کے موہ سے سچ نکلا گھر دیتے مگر پھر آپ کی ایسی حیران صورت کیسے دیکھتے واحد اس کے برابر بیٹھ گیا اور بازو پھیلا کر اسے خود سے قریب کر لیا وہ یک پیٹ جذباتی ہو گئی اس نے لمبا سانس کھینچ کر اس کے وجود سے آتی مہک کو اندر اتارا کیسا تحفظ کیسی اپنایت کیسا سکون رگو پے میں اتر گیا تھا کھانا لگا دوں واحد کی بیوی نے کسی بیٹھر کی طرح جھک کر سب سے پوچھا کھانا اس کی آنکھیں پھیلیں کھانا بھی بنا لیا ہاں تو دھائی گھنٹے میں اور کیا کرتے اس نے ہاتھ نچایا دھائی گھنٹے اتنی دیر سے آئے ہوئے ہو اور بھوکھیں ہیں بہنا موہد نے مسکین صورت بنا کر پیٹ پر ہاتھ رکھا میں بس چینج کرنوں وہ اٹھنے لگی واحد نے ہاتھ کھینچ کر بٹھا لیا شیروں نے بھی کبھی مو دھویا ہے میز پر سجے کہانا دیکھ کر اس کی آنکھیں جل میں لاس ہی گئیں یخنی پلاو کباب کھیر مک سبزی اسے اچھی طرح سے پتا چل رہا تھا صرف پلاو یہاں آ کر بنایا گیا ہے باقی سب وہ اپنے ساتھ بنا کر لائے تھے اس کے لئے کھانا بنا کر لاتے تھے اور کپڑے اور بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں حریدنا وہ برسوں پہلے پراموش کر چکی تھی وہ شکریہ کے لئے الفاظ موضوع کرنے لگی مگر اس کی زبان ہلنے سے پہلے واحد نے ہاتھ چھوڑ دیئے یقین کرو آپی میں ان گسے پٹے الفاظ کو نہیں سن سکتا ویسے بھی نہ میں تمہیں رودہ دیکھ سکتا ہوں اور نہ آنسو پہن سکتا ہوں مجھے بہت بھوک لگی ہے یار اس نے باقی سب کی سمت دیکھا اس نے زور و شور سے تائید کی تو اسے دیکھنے لگا اس نے دیکھا سب منتظر تھے کہ وہ شروع کرے تو وہ بھی شروع ہوں اس نے جلدی سے نوالہ موہ میں رکھا ان چاروں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنی پلیٹ گریپ کر لی تم لوگوں کو تو کرسمس پر آنا تھا نا کب سے مچلتا سوال لبوں پر آ گیا وہ ابھی آ گئے تھے دوبارہ کیسے آتے موہد نے واحد کو دیکھا تو پھر یہ میرا برڈے بھی نہیں ہے اسے ان کی اس سرپرائز آحمد کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آپ سے کس نے کہا آپ سے ملنے آئے ہیں موہد کی بیوی نے مصنوعی بنیازی سے کہا پھر کس لیے وہ باری باری سب کی صورت دیکھنے لگی بوجھو تو جانیں اسے موہد کی شوخی عجیب لگی وہ اٹھائیس انیس برس کا سمجھتار آدمی تھا اور مزاجن سنجھیدہ تھا وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور چھوڑے نہ واحد کی بیوی کو اس کی پڑیشانی سے پڑیشانی ہوئی ہم سمی بھائی سے ملنے آئے ہیں واحد نے بیوی کا جملہ مکمل کر دیا اس کے لہجے میں خوشی اور جوش کا انصر نمائی تھا سمی تمہارا مطلب ممو جی ہاں موسا بھی لیکن ہمارے لئے تو وہ سمی بھائی ہی ہیں واحد نے بچوں کے اسے انداز میں کہا جیسے وہ جوان مردنا ہو بچہ ہو جو سمی الدین سے بے حد متاثر ہو کر گھر آیا تھا جس سے اس نے گٹار سکھانے کا وعدہ لیا تھا اور جس کے بارے میں اس نے ہر کلاس فیلو کو روک روک کر بتایا تھا کہ وہ موسا بھی اسے نہ وہ اس کے سمی بھائی ہیں ختیجہ بانو کی سخت ہدایت تھی ورنہ یہ بھی بتاتا میری آپے کے دلہ بنیں گے وہ مگر وہ دلہ نہیں بنا آپی نے منع کر دیا نہ جانے کیا واقعہ تھا ہاں گھر میں ایک سرد محول چھا گیا اور سمی بھائی کی شادی کسی اور سے ہو گئی تمہیں اس سے ملنے کی کیا ضرورت ہے اس نے باری باری سب کی صورت دیکھی ضرورت مطلب آپی میں نے موجزے ہونے کے بارے میں سنا ہے میں موجزے کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اس نے دیکھا باقی سب بھی کھانا روک کرتا ہے انداز میں سر ہلا رہے تھے کوئی ایسے بھی بدل سکتا ہے اور کیوں اوہ اس نے لمبا سانس لیا اس کی سمجھ میں اب بات آئی اس نے اپنے دونوں بھائیوں کی صورتیں دیکھی مگری بھولک میں مگری بھی لباز و انداز میں کانٹے چھوڑی سے کھانا کھانے والے بھائیوں کے چیڑوں پر داریاں تھیں دونوں بھابیوں نے سردی کی مناسبت سے پینٹ کے ساتھ لونگ کوٹ پہن رکھے تھے اور سر سکاف سے ڈکھے تھے یہ تو اتنا مایوس ہوا کہ ان کے ٹور میں ہمارا شہر شامل نہیں تھا پھر ہم نے فوری فیصلہ کیا وہ نہیں آ رہے تو کیا ہم چلے جاتے ہیں اتنی مشکل سے چھٹی ملی ہے آپ بھی چلیے گا نا ہمارے ساتھ واحد کی بیوی کا لہجہ پر مصررت تھا آپ کو ملنا چاہیے آپ بھی مہد نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور سب کے سر ہلنے لگے بھائی ٹھیک کہتا ہے آپ سمیودین سے ہاں سوڑ پر نہ ملیں لیکن آپ کو باقی سب سے ملنا ہی چاہیے اب تم تبلیغ کروگے اس کا لہجہ تن گیا نہیں وہ تو مبلک کرتے ہیں میں تو صرف لفظی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا وہ بے کونی سے بولا جانتے ہوئے بھی کہ مجھ پر اثر نہیں ہوگا اس نے بھی صاف جواب دیا دادی کہتی تھی مسلسل گرتہ قطرہ بھی پتھر میں سراخ کر دیتا ہے مجھے دادی کے فرمودات مت سنانا وہ میں تم سے بہتر جانتی ہوں وہ کرسی کس کا کر کھڑی ہو گئی زندگی ڈولتے ہوئے نہیں گزرتی آپی واحد نے آواز لگائی تم سے کس نے کہا میں ڈول رہی ہوں میں قائم ہوں یہ سب ڈکوصلہ ہے اس کا اشارہ ان کے خلیے کی طرف تھا یہ سب فریب ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں اور ہود کو دیتے ہیں وہ شروع ہوا چاہتی تھی چاروں نے لب بینچ لیے وہ شروع کہاں سے کرتی تھی سب جانتے تھے وہ احتیام بھول جاتی تھی سب جیل چکے تھے آپ نہ جائیں مگر اتنا بولیں بھی مت کافی ہے بس موہد نے سرخ آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھا موہد واحد موسیٰ نے تحییر لہجے میں دونوں کی سمت باری باری اشارہ کرتے ہوئے تستیق چاہی دونوں نے مسکراتے ہوئے سلس بات میں ہلایا اور اجلے ہی لمحے موسیٰ فرت مسرد سے لبریز ہو کر اپنی نشست چھوڑ کر دونوں سے بگلگیر ہو گیا مجھے یقین نہیں آ رہا اس نے واحد کو شانوں سے تھام کر اس کے چہرے کو دیکھا ہلکی داری چمکتی آنکھیں مسکراتا چہرہ موسیٰ نے یاد دلایا کیا یہ وہی چھوٹا سا لڑکا ہے جو مجھے شرما کر دیکھتا تھا اور جس نے ڈرتے ڈرتے گٹار سیکھنے کی فرمائش کی تھی ہاں بچپن میں صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوتی مجھے شوق تھا گٹار کا اس نے سادہ الفاظ میں جواب دیا موسیٰ کی مسکراہت پھیکی پڑ گئی ہمیں بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا موہد رشک بڑے انداز سے اسے دیکھ رہا تھا ہمیشہ سے لیکن اب تو رہا ہی نہیں گیا اسی لیے چلے آئے موسیٰ حیران رہ گیا وہ دوسرے شہر سے محض دو روز کے چھٹی لے کر اس سے ملنے آئے تھے موہد نے تصدیق کی صرف آپ سے نہیں سب سے اس نے موسیٰ کے ہمراہ آئے دوسرے علماء کا نام بہت عزت سے لیا وہ بتا رہا تھا کہ وہ ہمیشہ سے انہیں فالو کرتے ہیں نہ صرف ان کے لیکچرز اور دکاریر کو سننے جاتی ہیں بلکہ اپنے گھر میں بھی ایسی محافل اور درست کا انکات کرتے ہیں جس میں نئی نسل کو بلحسوس نو مسلمز کو دین سیکھنے کو ملے وہ اپنے مسائق کا حل پوچھ سکیں اور اس سنسلے میں وہ بہت فال تھے موہد نے اپنے موبائل سے ان سب محافل کے کلپس دکھائے دونوں بھائی شرم ساری سے بتا رہے تھے کہ وہ سب بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر بھڑے پیمانے پر کر نہیں پاتے ویسے بھی یہاں مسلمانوں پر بہت سخت نگاہ رکھی جاتی ہے سو اس تناظر میں وہ یہی تک محدود ہیں خود کو بہت کم تر سمجھتے ہوئے انہیں سنتا موسا سخت دل گرتا ہوا وہ اب تک کس دنیا کا باسی رہا تھا کہاں جی رہا تھا اور کیسے اور یہ کہ سب کو صحیح راستے کی خبر تھی بس اسی کو اور وہ بھی اگر فو نہ بھٹکتا نہیں اس کے ساتھ وہ سب نہ ہوتا تو اسے تو پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ کیسی بے خبر اور بھی ڈب زندگی گزا رہا ہے یک دم اس کی پسے مرتقی تمانیت میں وزل گئی اس نے پہلی بار خود سے سوچا کہ کتنا اچھا ہوا تھا اس کے ساتھ جسے وہ بھٹکتا کہہ کر تڑپتا تھا وہ تو دراصل اس کا مل جانا تھا اس نے خود کو پا لیا تھا اس نے پایا تھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس لیے دنیا میں بیجا گیا تھا اسے ان دونوں پر رشک آنے لگا ہاں ختیجہ بانو کے پوتوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اسے ماریا اور فیاز منہ بھی پوری طرح سے یاد تھے ماریا سلیکے سے ڈبٹے میں ہوت کو لپیٹے مختات روی سے بات کرتی تھی فیاز کتنی فرما برداری سے ماں سے بات کرتے تھے اور کتنی تمانیت اور لحاظ تھا اس خاندان میں جس سے وہ فقط دو بار ملا تھا مگر دو ملاقاتوں نے گہرا نقش چھوڑا تھا موہد کے ماتھے پر سیانی شان تھا موسیٰ کو یاد آیا جب وہ ساری فیملی مہیدن سیگل کے ہاں مدو تھی تب ازان کی آواز پر ختیجہ بانو نے صرف آواز لگائی تھی موہد آہد اور سر پر ڈبٹے کو کس دے ہوئے آنکھ سے اشارہ کیا تھا دونوں منٹ میں اٹھ گئے تھے موسیٰ نے دیکھا دونوں نماز ادا کر رہے تھے موسیٰ نے دیکھا مہیدن سیگل کا سینہ فخر سے پھولا ہوا تھا تب اسی نے یہی سمجھا تھا کہ یہ خوش ہے وہ راضی ہیں تو سب ٹھیک ہے موسیٰ آس سوچ رہا تھا ان نو عمر شریل لڑکوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا وہ حیران کیوں ہو رہا ہے ہاں وہ اسے دیکھ کر جس حیرت کا اظہار کر رہے تھے وہ جائز تھی وہ اس کے گمشودکی کے بارے میں بات کر رہے تھے اسے مل جانے کی مبارک بات دے رہے تھے آپ واقعی مل گئے ہیں سر سادہ نقوش والی یہ واحد کی بیوی تھی موسیٰ کو اس کی بات سمجھنے میں ذرا دکت نہ ہوئی اس کا لباس گفتگو اور انداز بتا رہا تھا وہ کس مزاج اور آداد کی مالک ہے موسیٰ کی سمجھ میں یہ بھی آ گیا اس کے جملے کا اصل مطلب کیا ہے انسان خود کو ڈھونڈ لے اس سے بڑی مبارک کی بات اور کوئی نہیں ہوتی مشرقی ساملے نقوش والی یہ لڑکی قابلے سانالوجس تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتی تھی یہ اس کی گفتگو سے ظاہر تھا موہد کی بیوی نے اسے حیران کیا اس کے نقوش میں مغربیت بازیہ دکھائی دیتی تھی نیلی آنکھیں سفید رنگت وہ اس کاف اتار کر رکھ دیتی تو نسلی انگریز دکھائی دیتی پکا تلفز مگر جب اس نے زیادہ روانی اور بلاغت سے دروانے گفتگو ایک آیت پڑی تو موسیٰ بوچنکہ رہ گیا موہد کی بیوی جو پیشے کے لحاظ سے ایک فائف سٹار ویٹل کی مینیجر تھی مگر یہاں آنے کا مقصد وہ صورت النصاب پر ایک تحقیقی مضمون لکھ رہی تھی اس نے اپنے نوٹ سے مولانا اظہر کو اگھا کیا تب ان کی آنکھوں کی صدائش کسی سے ڈکی چھپی نہ رہی تو موہد اور واحد کی بیویاں ایسی ہی ہونی چاہیے تھی ایک تصویر کے دو روح جسے اسے ہنی یاد آگئی کچھ عرصہ پہلے موسا اور ہنی کے لیے بھی لوگ ایسی ہی مثالیں دیاں کرتے تھے مگر اب اس نے سرچٹکا تو یعنی ایک مسلم مومن کو ایسا ہونا چاہیے موہد کی بیوی نے باتوں باتوں میں کافی کا جھاک موہد کی ناک پر نکتے کی صورت لگا دیا تھا موہد نے سب کی مجودگی کے حال سے ہائی فوکر سے گھورا تو وہ کھلک لا کر ہستی کچھ تیر بعد موسا نے دیکھا وہ مولانا اظہر کے رو برو نوٹ بک کھولے بیٹھی تھی صورت النساء کی کسی آہت کو حساب کے سوال کی طرح کھول کھول کر رکھ دیا تھا اور حل کروانا چاہتی تھی دلیل سنتی تھی کسی موہدب شاگیرد کی طرح دلیل دیتی تھی کسی فقیح کی طرح تو اسے کہتے ہیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا اس کے دل میں شدت سے خواہ شبری کے کاش وہ یہ منظر ہنی کو دکھا دے سمجھا دے مولانا اظہر اور مولانا اصد سے مولانا صاحب ان کی کوششوں کو سہرا رہے تھے موسیٰ سے تعلق داری نکل آنے پر انہیں خصوصی عزت بکشی گئی محرو نہیں آئی تم لوگوں کے ساتھ اس نے ان چاروں کو ڈینر تک روک لیا تھا محرو موہد اور آہد فاطمہ اور انم دونوں نے دوسرے کو چون کر دیکھا جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب ڈھوننے لگے وہ اس طرح کی جگہوں پر نہیں آتی موہد نے صاف آواز سے کہا اس طرح کی جگہ مطلب موسیٰ نے دھورایا ایسی دینی نشست دراصل اس نے سب کو دیکھا پھر موسیٰ کو واہد نے نظریں پھیڑی تھی وہ کہتی ہے مذہب کچھ نہیں ہوتا بس انسانیت ہونی چاہیے کیا وہ سب کی صورتیں دیکھنے لگا زہر امیز جملہ زہر امیز جملہ اور کہہر امیز جملہ تو ایک جملے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پیروں سے زمین کھینچ لے یا سر سے آسمان بے یقینی سی بے یقینی صدمہ سا صدمہ سننے والے پر قیامت ٹوٹی تھی تو کہنے والے کو بھی گویائی سلب ہونے کا احساس ہو رہا تھا سامنے گھرے سمیدین کو دیکھ کر اس نے اپنے جذبات دیا تو رولی آباز فطرت کو ایک بار پھر کوسا وہ مسکرا رہا تھا اندر آنے کو نہیں کہو گی اس نے سائیڈ ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا جو اب بہت تسلی سے سوفے پر ٹکر اسے دروازے پر جمع دیکھ رہا تھا وہ تھنڈا سا سانس بڑھتی اندر آ گئی دستک سے پہلے وہ اپنے لئے کافی پھینٹ رہی تھی اس نے دوبارہ وہی کام شروع کر دیا جیسے اس کے آنے سے کوئی فرق نہ پڑا ہو وہ پہلے کی طرح گھر میں اکیلی ہی ہو مگر کپ میں چلتا چمچ وہ اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ کپ ٹوٹنے کا گماہ ہونے لگا اس کی کافی تیار ہو گئی تھی وہ کپ لیے اس کے این سامنے آ کر سوفے پر ٹک گئی اور دونوں ہاتھوں سے کپ کو تھامے کافی کے گھونڈ پھرنے لگی جیسے وہ تنہا تھی اکیلی رہتی ہو اسے کچھ تو بولنا تھا اس نے دیکھے چتون سے اسے دیکھا کوئی دوسرا دکھائی دے رہا ہے کافی میں شکر نہیں ہے کیا وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا وہ اس کا سوال کا مطلب سمجھ کر مو پھیڑ گئی وہ اس کے لہجے اور چہرے کی تلخی کو جتا رہا تھا مو میں شکر بھر لینے سے کیا زندگی کی تلخی کم ہو جاتی ہے ایسا ہوتا تو ساری دنیا شیرے کے ڈرم میں جا بیٹھتی مو پر ہاتھ رکھے بغیر بھی مقابل کا مو بند کر دینا اسی کو کہتے ہوں گے یہ ان دونوں کی تیسری ملاقات تھی تینوں ملاقاتوں میں اس کے چہرے پر افسر تکی اور تنفر کا ملا جلا تاثر تھا مگر موسیٰ کو بہو بھی اندازہ تھا اگر وہ مسکرائے کی تو کیسی دکھائی دے اس نے میکی کو ہمیشہ ہستا مسکراتا دیکھا تھا دونوں بے حد موشہبت رکھتی تھی ہاں میکی اسے یک دم یاد آیا میکی اس کے مو سے نکلا اس کا جھکا سر چٹکے سے اٹھا مجھے میکی کے لیے بہت افسوس ہے میں آنا چاہتا تھا مگر اس نے بہت سوچ کر جملے کا انتحاب کیا مگر افسوس اس نے غلط انتحاب کیا اس کے بے تاثر چہرے پر تنزیہ مسکراہت آن ٹھہری آ نہیں سکا ہے نا یہی کہنا تھا نا میں سمجھ سکتی ہوں آپ کو بھی منع کر دیا گیا ہوگا آپ کے ویل فیشرز نے like your grandfather نے کیا نام تھا مہیودین سیگل نے تو تم جاؤگے تو دنیا باتیں کرے گی جو ہونا تھا وہ ہو گیا ایسی چیزیں بہت زیادہ نوٹس میں آ چاہتی ہیں ایسا نہیں ہے محروف وہ کتنی دیر بعد بول سکا جو اس نے ایک سانس میں کیافہ لگایا تھا وہ ایسے درست تھا جیسے مہیودین سیگل نے اس کی مجودکی میں ہی کہا ہو ایسا ہی ہے سمیودین صاحب اس نے اندازش نشست اب بدلا وہ پوری طرح متوجہ ہو گئی تھی آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ پرسہ دینی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے آپ اندرہ برس بات آ کر بتائیں گے کہ آپ کو میری بہن کے مرنے کا بہت دکھ ہوا یہ تو پرانے زخم کو نوچ لینے جیسی بات ہوگی میں آپ کو اتنا شتی القلب نہیں سمجھتی تھی اس کی آنکھیں لبریز ہو گئی اور چہرہ متبسم ہو گیا کیوں آئے ہیں آپ یہاں اس نے جاریت سے گردن کو جٹکا دے کر کہا یقین کیجئے ہم سب سیٹل ہو چکے ہیں یقین کیجئے اب تو بولے سے بھی یاد نہیں آتا کہ کوئی میں کی بھی تھی اس کی آواز بھرا گئی ہم تین نہیں چار تھے آئم سوری وہ اپنے جگہ سے اٹھ کر اس کے برابر آنکھ بیٹھا سوری وہ چیہی تھی نفرت ہے مجھے اس لفظ سے کسی کے جان چلی جائے اور سوری وہ حیران رہ گیا وہ ہی زیانی انداز میں چلانے لگی تھی اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے شاند کرنا چاہا مگر اس نے جٹکے سے اس کا ہاتھ جٹک دیا اس کے سر پر کھڑی ہو گئی اس کا انداز جواب دلبی کا سا تھا نفرت ہے مجھے اس لفظ سے مجھ سے کبھی سوری مت کرنا وہ اپنے گالوں کو پونچتے ہوئے دھب سے اس کے مقابل بیٹھ گئی باز کلکیوں کا سوری نہیں ہو سکتا آج تم سوری کرنے آئے ہو کل موم نے سوری کر لیا نہ ادھر رکھا نہ ادھر کا دادی نے ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے معاف کرو محروف پاپا نے گردن چکا لی تھی اس کی لبریز آنکھیں اس پر جمع ہوئی تھی مگر پندرہ برس بعد نظر آنے والا یہ شخص وہ تھا جس کی صورت پر نگاہ پڑھنے پر بہت سورتیں یاد آگئی تھی زیشان نے سوری کر لیا میں امی ابو کے خلاف نہیں جا سکتا محروف اور میگی کے ڈاکٹر نے آپریشن ٹھیٹر سے آ کر میگی کے لیے سوری کر لیا کس نے بنایا ہے یہ لفظ اس نے سمیودین کے جٹکے ہوئے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا وہ پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی اور لا معینی جملے پول رہی تھی جن کا ایک حرف سمجھ نہیں آتا تھا وہ ششت تھا اس نے اس کی سمت گلاس بڑھایا ہونٹوں سے لگایا میں تمہیں سننا چاہتا ہوں محروف وہ پوچھ کہا رہا تھا اس نے چونگ کر اسے دیکھا وہ کیا سننا چاہتا تھا اس نے خود کو کمزور پڑھتے دیکھا وہ اس کیفیت سے نکلنا چاہتی تھی وہ نہ جانے کیا پوچھ رہا تھا اس پر انکشاف ہوا کہ وہ تو خود ایسے کسی پل کے انتظار میں تھی جب اس سے پوچھا جائے اسے کہا جائے کہ محروف دھوراؤ زندگی کو کیسے گزری کیا کیا ہوا وہ بھی جو نہیں ہوا اور جو ہونا چاہیے تھا اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہوا بولو محروف محری اے محروفیاز کوئی اسے اندر سے پکا رہا تھا جیسے غلام گردشوں میں آوازیں ٹکراتی ہیں محروف محری اے سنتی کیوں نہیں بولتی کیوں نہیں محروف آٹھ سالہ محروف نے اچوبے سے خدیجہ بانو کی صورت دکھی وہ اسے تیار ہونے کا کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں سے اس کے ساتھ نانا کے گھر جانے کی زد کرے ماما منہ کر دیں گی آپ اجازت نہیں دیں گی محروف کی یاد داشت تھی اسے باہو بھی یاد تھا کچھ عرصہ پہلے کی بات تھی جب وہ چاروں ماریا کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ کر نانا کے گھر جانے کو نکل رہے تھے اور خدیجہ بانو پیچھے سے پکارتی آئی تھی اور بہت جارہانے انداز سے گاڑی کا شیشہ بجاتے ہوئے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ماریا سے کچھ کہہ رہی تھی ماریا نے ہاتھ پڑھا کر شیشہ نیچے کیا جی امی خدیجہ بانو نے جواب نہیں دیا ہاتھ اندر کے دروازہ کھولا اور میگی اور میری کو ایک ہی جست میں باہر چھینج دیا یہ تو ماری ساتھ نہیں جائیں گی امی یہ ابھی آپ کی اجازت سے ہی آپ کے سامنے نکلی ہے ہاں لیکن اب میری اجازت نہیں ہے ماریا کا رنگ سفید پڑ گیا محلو کا چہرہ بھی اتر گیا وہ صرف امی کو نانا کے گھر جاتا دیکھتی تھی اور آج جب جانے کا موقع ملا کتنی پرجوش تھی وہ دوسری طرف میں کی اس نے ایک پل میں سیچویشن کو جانچا تھا اور اتجاجن اچھلنا شروع کر دیا کہ اسے جانا ہے خدیجہ بانو نے اس کا بازو سختی سے پکڑا ایک میری پر اور تھنڈی سانس لے کر ایکسیلیٹر پر دباؤ پڑھا دیا میری کی کمر پر دموکہ جھڑ کے سندر لے جا کر اوپر والی چھڑھنی چڑھا دینا خدیجہ بانو کیلئے کوئی مسئلہ نہیں تھا میری بے آواز ان کے پیچھے ہی تھی یہ بات وہ پیچھے مرے بغیر بھی جانتی تھی اور پھر میری نے کبھی زد نہیں کی اور میری نے ہر بار مجھے بھی جانا ہے کہ فرمائش پر ڈان یا ایک آتھ پڑھا دیا تو وہی خدیجہ بانو آج محرو سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے نانا نانے کے گھر جانے کی زد کرے اور یہ کہ ماریا کو یہ پتا نہ چلے کہ یہ دراصل خدیجہ بانو کی خدایت ہے اور پھر محرو اس نے انگلی کی پوروں پر گھنتی کی اتنے بہت سارے رشتے نانا نانی بڑی نانی وہ مامو ایک مامی یوہنہ اور ایلس اور فاری خالہ ان کی بیٹی تینہ اور اتنا خوبصورت اتنا بڑا سا گھر اور اتنا بہت زیادہ پیار کرنے والے لوگ انہیں وی آئی پی پروٹوکول ملتا سب سے زیادہ پیار نانا کرتے تھے پہلی ملاقات میں وہ کتنی دیر انہیں خود سے لگائے بے آواز آنسو بہاتے رہے اور نانی زیادہ بات نہیں کرتی تھی ہاں میٹھی نظروں سے دیکھتی تھی ہاں اس مٹھاس میں کبھی کبھی کھٹاس محسوس ہوتی ان کا چہرہ بسہ جاتا پتہ نہیں کیوں فاری خالہ کا تناو بڑا رویہ وہ اجنبی نگاہوں سے ان سب کو دیکھا کرتی یا پھر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی وہ تینہ کو ہمارے ساتھ کیوں کھیلنے نہیں دیتی اس نے سوال کیا ماریا نے کوئی جواب نہیں دیا بس اس کا ہاتھ اب تھپا کر خموشی کی تلقین کرتی پہلی دوسری تیسری ملاقات وہ ڈونڈ کر بھی کھوج نہ لگا سکی کہ آہر دادی کو ماما کے ادھر آنے پر کیا اتراز تھا ہر ویکنڈ پر ان کے گھر کا محول سخت تناو کا شکار ہو جاتا تھا ماریا کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بہت سبون سے اپنے کام سر انجام دیتی حتیجہ بانو کے موزے جیسے بھی جملے نکلیں اس نے جیسے جواب نہ دینے کی قسم کھا رکھی تھی وہ لاکھ اکساتے جملے بول دیتی ماریا چکنا گڑا ثابت ہوتی حتیجہ بانو اس وقت کو کوس دی جب وہ جذبات میں بہ کر ایک آدھ غلط فیصلہ کر بیٹھی ماریا چک اس کے والدین کے بارے میں جو جی میں آتا کہہ دیتی ماریا چک وہ بیماری کا بہانہ بھی کرتی بے سود یہاں منہ آڑے آ جاتا تم جاؤ ماریا میں ہوں امی کے پاس اور ماریا با آواز بلند با عدب انداز سے خدا حافظ کہتی غائب محرو دیکھتی پیچھے سے دادی اور پاپا لڑتے بلکہ لڑنا بھی کیا دادی بولتی پاپا چک رہتے نہ تردد کرتے نہ تنقید جو آپ کہہ رہی ہیں وہ درست بلکل بجا فرمایا ہاں ان دونوں کو دیکھ کر تعدیب کر دیتے امی بچیوں کے زامنے نہیں اور خدیجہ بانو تم ساتھ لیتی ایک آدھ بار وہ مو پر ٹبٹا رکھ کر رونے بھی لگی محرو نے جو نانا کے گھر میری تھی دادی کی تنقیدی نگاہ کے تناظر میں نانا کو اور نانا کے گھر کو دیکھنا شروع کر دیا پر یہاں بھی اسے کچھ نہ ملا وہ سب بہت محبت کرتے تھے ان سب سے اس نے گول مول مبہم انداز میں اپنی ہی جیسی ننی مونی کلاس فیلو سے دادی کی نا پسندگی کا ذکر کر دیا دوست کے لیے بات کوئی بابت ہی نہ تھی میری دادی بھی ہم سب لوگوں کا نانی کے گھر آنا جانا کچھ خاص پسند نہیں کرتی مگر میری ممی کہتی ہے وہ کیا اب دادی کی نا پسند ہونے پر اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دیں گی میری ممی پاپا نے لف میریج کی ہے نا دادی کو یہ بات پسند نہیں ان فیکٹ میری دادی میری نانی کو اور نانی دادی کو چریل پلس ڈائن اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہتی ہے کیا تمہاری دادی بھی تمہاری نانی کو ایسے کہتی ہیں معصوم تبصرہ معصوم سوال اچھا چھوڑو ہمیں کیا جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے ہے نا وہ کسا رپٹا کر بھول بھال گئی محروکی سوئی نکل گئی ہاں لف میریج تو اس کے ممی پاپا ہی بھی تھی تو کیا یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے اس نے اسی عالم فاضل دوست سے رجوع کیا آئی تینک یس ساتھ ہی سہیلی نے اپنی دادی کے فرمودات سنانے شروع کر دیئے حرف حرف کو بغور سنتی محروکا سر نفی میں ہلنے لگا نہیں اس کی دادی تو ایسی باتیں نہیں کرتی وہ تو عجیب ہی طرح کی باتیں کرتی تھی دادی پسند نہیں کرتی تھی بچے وہاں جا کر کھانا کھائیں محرو نے دیکھا اس کی نانی اور فارہ حالہ ماما سے بھی زیادہ زائقہ بکش اور صحت بکش کھانا بنایا کرتی تھی پھر دادی کیوں انہیں تقید کرتی تھی کہ گھر سے کھا کر جاؤ وہاں سے پانی بھی مت پینا اور یہ بات وہ جانتی تھی کہ یہ عملی طور پر ناممکن ہے پھر بھی ہر دفعہ کی بحث اور دادی نے جب بھی محرو کے ننیات والوں کا ذکر کیا وہ جمع کا لفظ استعمال کرتی تھی ہم لوگ تم لوگ محرو سوچ تھی آہر کون لوگ اور پھر جب دادی کو اتنے اترازات تھے تو انہیں جانی ہی نہ دیتی پہلے روک کے رکھا پھر جانی دیا میگی لا پروہ اور لا عوالی تھی اپنے حال میں ہشت مست علس جبکہ محرو حساس تھی اسے بارک پینی سے جائزہ لینی کی عادت تھی اس کی قوت مشاہدہ دیز تھی اور پھر اس نے پتہ لگا لیا دراصل انہیں ہمراہ کرنے میں ختیجہ بانو کا مقصد تھا وہ جاننا چاہتی تھی ماریا وہاں جا کر کیا کرتی وہ سب کیا کرتے ہیں میگی سارے گھر میں کھیلتی ہے اس کی یوہنہ اور ایلیس سے بہت دوستی ہو گئی ہے واحد اور موہد تو بس لون میں ہی رہتے ہیں نانا کے پاس دوتے ہیں ہرگوش کپوتر رنگین چڑیاں اور فش ایکیویڈیم بھی ہے اور ماریا ختیجہ بانو کے لہجے کی اجلت آیاں تھی ماما اسے ذہن پر زیادہ زور نہ دینا پڑا کیونکہ ماریا کچھ بھی نہیں کرتی تھی وہ جہاں ایک بار بیٹھ جاتی دس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی وہیں پراجمان ہوتی زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتی تھی ہاں نانا کی صحت کے حوالے سے فکر مندی آیاں ہوتی رہتی فیزیو تھیرپسٹ کی بتائی ایکسسائز کرواتی مگر رویہ بہت مقتاد ہوتا بس ختیجہ بانو کے تشرفی نہ ہوتی ہاں بس اور باقی لوگ کیا کرتے ہیں گھر میں کون کون ہے سب اپنے اپنے کام کرتے ہیں دادی مامی چاکلٹ دیتی ہے مامو بروز لاتے ہیں جوز بھی ویڈیو گیم کھلاتے ہیں ہاں بس فارہ حالہ ہم سے بات نہیں کرتی ماما کہہ رہی تھی وہ ہے ہی ایسی لیکن وہ ایسی نہیں ہے یوہنہ اور ایلیس کی بہت اچھی آنٹی ہے ٹینہ کے ساتھ ڈال ہاؤس سے کھیلتی ہیں مگر ہم سے نہیں مجھے لگتا ہے فارہ آنٹی ٹینہ کو منع کرتی ہے ہمارے ساتھ کھیلنے سے مہرو کے معصوم چیڑے پر دکھ امیز الجن تیرنے لگی حتیجہ بانو تنفن کرتی ماریا کے سر پر پہنچی تھی ہاں بھائی یہ تمہاری بہن کو کس چیز کا نخرا ہے وہ کمر پر ہاتھ جمائے کھڑی تھی میری بہن کو یہ کس نے کہا کس نے کہنا ہے وہ مہرو وغیرہ سے سیدھے مو بات ہی نہیں کرتی گھوٹی ہے اور اپنی بیٹی کو ان سب سے کھیلنے سے منا کرتی ہے میں کہتی ہوں ایسے کون سے سرحاب کے پر لگے ہیں اس کی لڑکی میں ایک منٹ میں ماریا کی سمجھ میں سب آ گیا وہ کچن سمیٹ رہی تھی حتیجہ بانو جواب کی منتظر تھی اور وہ ساکت کھڑی تھی پھر اس نے تھنڈا سانس بڑھا اور حتیجہ بانو کو نظر انداز کر کے دوبارہ سے اس لیپ پر کپڑا پھیڑنا شروع کر دیا ختیجہ بانو کو سخت ہیتک کا حساس ہوا تیش میں گر کر اس کے ہاتھ سے کپڑا جھپٹ لیا میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں اور تم میں کسی دوسرے کے عمل کی توجی کیسے پیش کر سکتی ہوں یعنی اس نے ہڑی جنڈی دکھائی تو ٹھیک ہے پھر میرے بچے نہیں جائیں گے اُدھر اس کے لیے تو آپ بہانے نونٹی ہیں نہ چاہنے کے باوجود اس کا لہجہ تنزیہ ہو گیا ختیجہ بانو تنفن کرتی منہ کے سامنے پہنچیں ایک کی چار لگائیں وہ باس پر اس کو کھڑا ہو گیا وہ نہیں چاہتی کہ ہمارے بچے اس کی بیٹی کے ساتھ گھلے ملیں کیا مطلب منہ کی تیوری چڑھ گئے ختیجہ بانو کے نتنے پھڑکنے لگے وہ کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی تمہارے بچوں کے ساتھ گھلے ملے اور ان کے تاثرات تمہاری ساس نے انہیں ہمارے برطنوں میں کھانا کھانے سے منہ کیا ہے تو میں بھی نہیں چاہتی کہ میری بچی تمہارے بچوں کے ساتھ کھانا کھائے ختیجہ بانو جیسے جلتے توے پر کھڑی ہو گئیں وہ چھت تک اچھل رہی تھی ایک دارو روایات ہے کیا اس کی اوقات چوڑی نہ ہو تو آئی بڑی مذہب والی چار حرف پڑ گئی اور چار پیسے ہاتھ آ گئے تو عزت معاب ہو گئی امی ہیتک کی شدید اساس نے ماریا کو دھب سے سوفے پر گرا دیا چھپ ہو جائیے کیوں ساتھ سن کر آگ لگ گئی جاہر حرف انگریزی کے آ گئے تو تم کھان کھول کر سن لو منے میرا کوئی بچہ وہاں نہیں جائے گا آپ کھان کھول کر سن لے فیاض میں نہیں رکوں گی ختیجہ بانو اکا بکر رہ گئی وہ کبھی اس طرح سینہ تان کر مقابلے پر نانا نانی اتنے خراب تھے پہلے اس کا دل ماننے کو تیار نہ تھا ان کی بک شیلف میں سجی نایاب انگلیش کتب ان کا لا جواب ریٹش تا لفظ ان کی اردو بھی بہت اچھی تھی ہاموش نانی یا تو کوکنگ کرتی تھی یا کتابیں پڑتی تھی نہیں ضرور دادی کو غلط فہمی ہوئی ہے لیکن وہ بحث کو بلائے پھر سی سوال پر آہن رکی وہ کون سا فرق تھا جس کا ذکر دادی کر دی تھی وہ کون سی بڑتری تھی جو ان سب کو تو حاصل تھی مگر نانا کو حاصل نہیں تھی اور ایک بار پھر اس نے ہر چیز کو سب ٹھیک ہونے کا کلیرنس دے دیا نو برس کی بچی آخر کتنی امیق نگاہی کا مظاہرہ کر سکتی تھی اس کی سمجھ میں لف میریج کا مطلب آ گیا تھا اس نے اس موضوع پر ایک فلم بھی دیکھ لی بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کر لی تھی ساس نے ساری زندگی اس چھرم کو معاف نہ کیا ہاں یہی ہوا ہو گا یہ کھینن وہ مطمئن ہو گئی لیکن ایک روز یوہنہ کو سائیکل سے کرتب دکھانے میں ایسی مہارت ہی جیسے وہ سرکس میں کام کرتا ہو سب سے زیادہ خوش وہ تب ہوتا تھا جب اگلا ٹائر اور دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر تالی پیٹتے ہوئے ان کے پاس سے گزرتا لیکن اس روز وہ گھر گیا سائیکل دور پڑی خود با خود گھوم رہی تھی اور مو کے بل گرے یوہنہ کا سر پھٹ گیا تھا پہلے اس کی چیخوں نے سب کو دہلا دیا اور پھر پوری طرح ترپتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گیا مامی نہ ہار رہی تھی ان کے باہر آنے تک مامو اسے ہسپتال لے کر چلے گئے تھے مامی نے چیہیں سنی تھی اور فرش پر پڑے خون کی ڈیڑی کو دیکھا تھا انہیں غش پڑھنے لگے وہ کسی سے سنبھاری نہیں جا رہی تھی نانی میں سلسل آنسو بہاتے ہوئے زہر لب کچھ پڑھ رہی تھی ماریہ نے دنوں ہاتھوں سے مو کو ڈھام رکھا تھا وہ بھی دعا کو تھی مامی رو رو کر تھنگ گئیں سب انہیں چکھونے اور دعا کی تلقین کا کہہ رہے تھے مت روئے مامی اس نے پوری طرح روتے ہوئے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے ان کے آنسو پہنچے اوہ میری مامی نے اس کا ہاتھ تھام کر بوسا لیا تم دعا کرو بچوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان کا انداز منت پڑھا تھا انہوں نے باقی بچوں کو بھی دیکھا موہد اور واحد نے فرن دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے محر انہیں زور سے سر ہی لیا میں کر رہی ہوں جب سے کر رہی ہوں دادی کہتی ہے سورہ فاتحہ بہت ساری پڑھنی چاہیے اور سورہ یاسین بھی مسیبر ٹل جاتی ہے انشاءاللہ یوہنہ ٹھیک ہو کر آ جائے گا دیکھئے گا آپ بھلکہ آپ ایسا کریں دو نفل پڑھ لیں جب ہمیں بخار ہوتا ہے تو دادی ایسا ہی کرتی ہیں بخار اتر جاتا ہے ہے نا ماما اس نے ماریا سے تصدیق چاہی ماریا کے چہرے پر عجیب تاثر تھا وہ اسے ہموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی اس نے نہ سمجھی کہ عالم میں سر جٹکا اور تب ہی نکاح سب سے دور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی بڑی نانی پر پڑ گئی جنہوں نے گلے میں پڑی چین میں مجود سلیب کو چون گا تھا آنکھوں سے لگایا تھا اور پھر انہوں نے سینے پر کرواز کا نشان بنایا ان کی دیکھا دیکھی ایلیس اور ٹینہ پھر فاریا حالہ نے بھی اسی عمل کو دہرائیا محروب اور جنکہ رہ گئی فاریا اسے جتاتی نفرت امیز نظر سے دیکھ رہی تھی اس نے نانا نانی کو دیکھا نانا کا سر جھکا ہوا تھا وہ بے آواز رو رہے تھے نانی کی دبی دبی سسکیاں ہنوز تھیں اس نے سرائش سے ماریا کو دیکھا اس کا سر جھکا ہوا تھا اس نے موہید واحد کو دیکھا ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور وہ ہونکوں کی طرح سب کو دیکھ رہے تھے او جیزس بڑی نانی کی مدد طلب منت بڑی نگاہیں چھت تک اٹھ کر جھک گئیں تو تو یہ تھا وہ فرق اور خدا سب کچھ کھلی کتاب کی طرح سامنے آ گیا ختیجہ بانو نے مشغاف الفاظ میں نہ سہی مگر سب پر نگاہ رکھنے کی ذمہ داری محروہ کو سونپ رکھی تھی وہ ہر بار ننیال سے واپسی پر غیر محسوس طریقے سے گزرے ہوئے ایک ایک پل کا حساب لے لیتی تھی یہاں تک کہ محروہ ان کے ساتھ لپٹ کر سوتے ہوئے چٹیا بنواتے ہوئے ان کے سر میں تیل ڈالتے ہوئے شروع ہو جاتی اسے اس چیز کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ بعد میں اسی تفصیل میں رائے اٹھا کر دادی ماریا کے سامنے پہاڑ کھڑا کر دیا کرتی تھی لیکن یہاں ختیجہ بانو سے چوک ہو گئی کاش وہ کسی سے کہہ کر محروہ پر بھی نظر اکھوا لیتی اور محروہ اس نے تھوڑے ہی عرصے میں بائبل کی کتنی ہی جلدیں پر ڈالیں محروہ کو ختیجہ بانو کے مو سے کی گئی کوئی برائی ننیال والوں میں نظر نہیں آتی تھی وہ سب بہت با احلاق تھے محروہ کو دادی سے بے پناہ محبت تھی مگر اس کا پلڑا ننیال کی طرف بھی جھکا رہتا تھا ہاں یہ تھا اس نے برملا اظہار نہ کیا جیسے میگی کر لیتی تھی اس کا دل چاہتا وہ اس چیز کو حتیجہ بانو سے ڈسکس کرے لیکن وہ جانتی تھی وہ بھڑک اٹھیں گی لیکن بات اسے کرنی تھی اس نے ان کی زبان سے اتنی برائیاں اور حکارت سن رکھی تھی وہ انہیں اس سے باز رکھنا چاہتی تھی یا وہ اسے قائل کر لیں گی حتیجہ بانو سے کہنے سننے کے لیے تو وہ مناسب موقع کی متلاشی تھی لیکن فارحالہ نے سب سن لیا اور یہ بڑا غلط ہوا محروہ کو کئی سال لگے اس بات کو سمجھنے میں اس نے پہلی بار بہت ڈرتے ڈرتے چھوک کر بائبل کو اٹھایا تھا وہ بہت تیزی سے سفات بدلتے ہوئے جلدی جلدی سب پڑھ لینا چاہتی تھی پر نانا کی نظر پڑ گئی ان کی آنکھوں میں تخیر تھا میری نے کسی چیز کو سرائط سے ہاتھ پیچھے کر کے چھپایا تھا کیا چیز ہے میری ان کے لہجے میں سختی نہیں تھی مگر میری نے مجرم کی طرح دونوں ہاتھ سامنے کر دیئے اس میں بائبل تھی تم اسے پڑھنا چاہتی ہو وہ مسکرائے میری کا سر اس بات میں ہلا تو تم اسے لے سکتی ہو نہیں میں بس دیکھ رہی تھی وہ جنب سی گئی اگلی بار نانا کی طبیعت خراب تھی انہوں نے اسے کہا کہ وہ پڑھ کر سنائی نہیں میری کے لیے اردو ترجمہ پڑھنا کچھ مشکل نہ تھا کمرے کی ایک ہموشی میں اس کی آواز کی چاشنی کا رچاؤ آن بسا ماریا گھر جانے کے لیے نکل رہی تھی اس کے تینوں بچے یہاں آ کر سارے گھر میں پھیل جاتے تھے ماں سوائے میری کے وہ جانتی تھی اسے نانا کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے کچھ ماریا کا یہ انداز بھی درست تھا کہ دادی سے زیادہ گلنے ملنے سے منع کیا تھا اور میری دادی کی تابعہ دار تھی مگر یہ بھی کہ اسے نانا بہت اچھے لگتے تھے اور یہی ماریا کا وہ کردار واضح سامنے آیا تھا جس نے محروں سے کلوایا تھا کہ سمیو دین کے رشتے کو منع کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں مگر ایک تھی حتیجہ بانو اور ایک تھی ماریا سو اندر داہل ہونے پر نانا نواسی کی سرگرمی دیکھ کر ماریا کے چیرے پر اچھوں با اور پھر مسکراہت ابر آئی وہ دونوں کہنے سننے میں ایسے مگن تھے کہ اس کی آحمد پر بھی نہیں چونگے گھر نہیں چلنا میری ماریا نے پیار سے اس کا گھار چھوما سوری ڈیڈی وہ معذرت خوانہ نظروں سے کہنے لگی شام ہو گئی ہے گھر جاتے جاتے رات ہو جائے گی ہاں ہاں بالکل ڈیڈی نے اجازت دے دی ماریا نے چھک کر ان کی پیشانی کا بھوسہ لیا میری نے ہاتھ ملایا تب ڈیڈی نے اس کا ہاتھ چھوما لیا باقی آئندہ سناوں گی میں انتظار کروں گا اور باقی آئندہ کی قسط کبھی ایک ماہ بعد لگتی کبھی مہینے میں چار بار ہر ویکنڈ پر وہ بہت دلچسپی سے پڑھ کر سناتی تھی اسے پچھلا بڑا بھولتا نہیں تھا وہ نانا سے واقعات کو ڈسکس کرتی تھی تم سب سے اچھی بیٹی ہو نانا نے بڑے نانی کے سامنے اس کی مدہ سرائی کی نانی سمیت سب نے سر اس بات میں ہلایا محرو جنب گئی میری دادی بھی یہ کہتی ہے کہ محرو سب سے اچھی بیٹی ہے ہاں تمہاری دادی سب نے ایک دوسرے سے نکاح ہی چُرائیں وہ بھی اچھی خاتون ہے انہوں نے محضوب انداز میں سر دعاہ پڑی تھی ہاں میں نے ان سے کہا تھا میرے نانا اور سب لوگ بہت اچھے ہیں تم ان کے سامنے ہمارا ذکر کرتی ہو ہموچ دبا نانی کے مو سے بے ساختہ نکلا محرو جنگی اس پر عجیب سا انکشاف ہوا عرصہ ہوا اس نے نانا کے گھر کی سرگرمیوں کا تذکرہ چھوڑ دیا تھا وہ بس یوں ہی سرسری سا ذکر کر کے بات بدل دیتی تھی اسے ذہن پر بہت زور دینے پر بھی سمجھ میں نہ آیا کہ ایسا کب اور کیوں ہوا وہ ختیجہ بانو کی سب سے اچھی پوتی تھی تو تھی مگر وہ نانا سالومن کی سب سے اچھی نواسی بن گئی اور کسی کو خبر نہ ہوئی ماریا کو بھی نہیں حالانکہ اسے ہونا چاہیے تھی ماریا سے تعلقات کی بحالی کو سب سے زیادہ ناپسند کرنے والی فاریا تھی ایک زمانہ تھا جب وہ دونوں بہنیں ایک جان و قالب ہوا کٹنی تھی لیکن جب ماریا نے کلب بدل لیا تو سب سے زیادہ صدمہ فاریا کو لگتا اسے ہی پہنچا ہے فاریا کا میاں انگلینڈ میں ہوتا تھا وہ اکیلی ہی ماریا کی آمد پر اپنی بچی کو لے کر گھر سے نکل جاتی وہ ماریا کے بچوں کو بہت سے آیوب ناموں سے پکارتی تھی ان کے لہجے میں ان کے لئے حکارت و نفرت ہوتی تھی وہ اولاں تو ان سب کی سیمت دیکھتی ہی نہ تھی اور کبھی یہ ہوتا کہ ساکھے تو جامر ٹکٹکی پان کر دیکھنے گھنٹے گزر جاتے ایسے میں اس کے چہرے کو دیکھنے سے خوف آتا تھا کینا توز بے رہم نگاہیں تو اسی فاریہ نے ایک روز مہرو کو بہت پیار سے پکارا شہد آگین لہجہ ہلاوت و نگمگی تشفیق انداز بنا صرف اس کے ساتھ بیٹھ گئی بلکہ شانے پر بازو بھی پھیلا دیا تھا نانا کو بائبل کی آیات و حقیات پڑھ کر سناتے سناتے بعد کب معاینی و تشریح تک پہنچ گئی کسی کو پتہ نہیں چلا نانا ظالمن کا مطالعہ بہت بسیع تھا وہ دنیا کے ہر موضوع پر بلہ تکان بولتے تھے اور پھر فاریہ بھی ان میں شامل ہو گئی اس نے اپنے اندازے سے اپنی مرضی سے اس کی تشریح کی ایسے کہ مہرو عرف میری مہرو فیاض نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی وہ چاروں دنیا کے وہ عجیب بچے تھے تو صبح و دادی کے ساتھ نماز کے لئے اٹھتے تھے تو ساتھ ہی وہ بڑی تائی اٹھ دی کر کہ دیکھا دیکھے کسی بھی شکل کے وقت بے ساختہ یوسو کو پکارتے اور سینے پر کروز کا نشان بھی بنا لیتے مزے کی بات یہ تھی ان چاروں نے بہت بچپن میں یہ بھی سیکھ لیا کہ صلیب دادی کے سامنے نہیں بنانی اور دعا کے لئے ہاتھ نانا کے گھر میں اور طریقے سے اٹھائی جاتے ہیں اور عید بھی پوری عقیدت اور احترام سے مناتے تھے اور نانا کے گھر کی کرسمس پارٹی کا بھی سارا سال شدت سے انتظار کرتے تھے بچے بڑے ہو گئے تھے پڑھائی کی مصروفیات نے نیال جانے میں رکاوٹ پیدا کر دی ختیجہ بانو کے اعتراضات بھی کم ہو گئے پہلے ویکنڈ پر جاتے تھے خوشی غمی اس کے علاوہ اب دو دو ماہ تک بھی جانا نہ ہو پاتا سب سے زیادہ خوشی ختیجہ بانو کو ہوئی چلو جان چھوٹی مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا بچوں کی اس دوری شخصیت دوری رویے کی واحد گواب ماریا تھی اور سے شاید اس چیز کا احساس نہیں تھا یا جان پوچھ کر نظر انداز کر چکی تھی یہ سوال ہنوز باقی تھا مگر حتیجہ بانو کے لیے ماریا کا فیاس یعنی ان چاروں کا باپ بھی اینی شاہد بن گیا وہ بھجنگ کا رہ گیا جیسے اس کے اوپر سے بلٹ ٹرین گزر گئی ہو موہد واحد کا رزلٹ دے تھا ماریا کے چاروں بچے پڑھائی میں بہت تیز تھے مہگی اور واحد سب سے زیادہ امید ہی سال واحد ٹاپ کرے گا مگر اس بار مقابلہ ٹکر کا تھا چند پوائنٹ سے پوزیشن اوپر نیچے ہو سکتی تھی سب کی خواہش تھی وہ تیسرے سال بھی پوزیشن لے کر ہیٹرک کرے اور حسوسی انعام کا حق دار قرار پائے بہت پور یقین ہونے کے باوجود آخری منٹوں میں دل کی دھڑکن بھڑ گئی تھی اور تھرڈ آئے ہیں پرنسپل پکار چکی تھی اپ فرسٹ اور سیکنڈ واحد سے بے چینی پر کابو نہ پایا گیا وہ اپنے نشستے کھڑا ہو کر پنجوں کے بر ہلکا ہلکا اشل رہا تھا ماریا اور فیاس کی مسکراتی نکاہیں اس پر جمعی تھی پھر اس نے مٹھی بینچ لیں آنکھیں بھی وہ دعا مانگ رہا تھا اور دعا مانگتے مانگتے اس کے نام کے اعلان ہو گیا ایک آہا کار مچ گئی فیاس اسے گود میں اٹھانے کو آگے بھڑنے لگا مگر یہ کیا ان کے قدم پتھر کے ہو گئے واحد سینے پر صلیب کا نشان بنا رہا تھا وہ بلکل یوہنہ کسی انداز میں خداون کو پکا رہا تھا وہ خدا کا شکر گزار تھا اپنے نام کی دوسری پکار پر وہ بھاگ کر سٹیج پر چلا گیا فیاس جہاں جمع تھا جمع رہا کیا وہ فیل ہو گیا تھا خدیجہ بانو نے سخت اچمبے سے سوچا منہ نے اپنے منہ کو بازو سے گسیٹ کر لاکر صوفے پر پٹک دیا تھا اور خدیجہ بانو کے آگے آنے تک وہ اس کے گالوں کو تھپڑوں سے لال کر چکا تھا ارے کیسی ماں ہو روکو اسے وہ ماریا کو لطارتی درمیان میں آ گئیں ہو جاتے ہیں بچے فیل چھوٹا سا تو ہے ہٹ جائیں آپ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا کیا کر رہے تھے وہاں تم وہ دھاڑا یہ خدیجہ بانو نے منہ کا ہاتھ جٹک کر سسکیاں بڑھتے واحد کو اگوش میں بھڑھ لیا کروز بنا کر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا منہ نے پھٹی آواز سے ہٹیجہ بانو سے شکایت کی جہاں ایک طرف ہٹیجہ بانو نے اسے اچھوت کا مریض سمجھ کر خود سے دور کیا تھا وہیں ماریا نے انداز نشست بدل کر ٹانگ پر ٹانگ جمالی اور دیوار پر لگی پرنٹنگ کو یوں دیکھنے لگی جیسے اس کا اس سارے قصے سے تعلق ہی نہیں کیا ہٹیجہ بانو کے حلق میں خراشیہ پڑ گئی منہ ان کی قیفیت سے بے خبر آنکھ رہی دیکھی کو خود کلامی کے انداز میں دھورا رہا تھا چونکہ تب جب ہٹیجہ بانو کو دونوں ہاتھ اسے اپنے سینے پر مارتے دیکھا اسی دن کے لیے ہائے اسی دن کے لیے میں ان سب کو وہاں جانے سے منع کرتی تھی ہائے اسی دن کے لیے کل موہی ساتھ ہی ایک زور کا ہاتھ ماریا کو ایسا مارا کس کی چڑی ٹانگ لڑکھرا کر سیدھی ہوئی وہ زمین پر مو کے بل گرنے سے بہ مشکل بچ پائی تھی وہ باتیں اور ہوئیں میگی ماں کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور میری دادے سے لپٹ گئے کہ انہیں روک سکے جو سینہ کو بھی کر رہی تھی حدیجہ بانو کو گش پہ گش پڑ رہے تھے نہیں کسی کا قصور نہیں سارا قصور میرا ہے میں نے ہی جذبات میں آ کر سے اجازت دی تھی کہ رجالے بیا ہائے آ ادھر کس نے سکھائیں تجھے یہ چیزیں انہوں نے واحد کا ہاتھ چیل کی طرح جپٹا اور کمر پر دموں کے جڑ دیئے بچہ عدم ہوا ہو گیا وہ مقدور بر طاقت سے اس کا بازو مرور رہی تھی کسی نے نہیں نانا یوہنہ صاحب ایسا کرتے ہیں وہاں وہ درد سے تڑپ گیا چھوڑ دے دادی کیا اس کا بازو توڑیں گی میگی نے آگے ہو کر واحد کو باہوں میں چھپا لیا بھینچ لیا دادی سمیتھ سب نے چونکر مہگی کو دیکھا تھا اتنے دراش اور ہجار ہانہ رویے سے کسی نے آج تک انہیں نہیں بکارا تھا بچہ ہے یہ پڑ تمہارا باپ اور تمہاری یہ ماں تو بچہ نہیں تھی ہائے میری نسل تباہ کر دی وہ پھر بین کرنے لگی پھر جٹکے سے اٹھیں منہ کو گربان سے تھام کر اسے اپنا قصور پوچھ رہی تھی اسی دن کے لیے منہ اسی دن کے لیے مہرو کو ان پر درس آنے لگا وہ کیسے بلک بلک کر رو رہی تھی بے دم بے بس مہرو نے انہیں دلاسہ دینا چاہا تو اسے بھی جٹک دیا تم بھی یہی سب کرتی ہوگی ہٹو دور مجھ سے مہرو ساکت ہو گئی اس کے پاس چھپ ہونے کے سیوا چارہ نہیں تھا ہم ایسا کچھ نہیں کرتے دادی ہم جانتے ہم مسلم ہے واحد بچہ ہے اسے ابھی صحیح غلط کی تمیز نہیں مہرو کو مہگی کی ساپ گوئی پر ڈشک آیا ہم مسلمان ہیں مسلمان ہی رہیں گے ڈیڈ سٹ وہ سب کو ششت چھوڑ کر واحد کو لیا چلی گئی دادی بے دم بلاش کی طرح پڑ گئی تھی منہ سر پکڑے بیٹھا تھا اور ماریا بے تاثر چیڑا لیے یوں لگتی تھی جیسے اس کا یہاں ہونے والا کسی واقعے سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے ساکت جامد رہ گئی محروف اس کا جسم بے جان تھا اور دماغ کی اکھار پچھار نے باقی قصر پوری کر دی وہ صرف میگی کو سوچ رہی تھی اگلی صوبہ خدیجہ بانو کسی مردے کی طرح بے رنگ تھی محروف نے ماں کو دیکھا وہ معمول کی طرح اپنے روز مرا کے کام نبٹا رہی تھی سنڈے تھا اور سب کے لیے من پسند ناشتہ تیار تھا پاپا نے اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی وہاں نہیں جائے گا ماریا کے گلاس کی طرف بڑھتے ہاتھ ایک پل کو رکھے پھر وہ سکون سے پانی پینے لگی حدیجہ بانو نے منے کو دیکھا اب منے اب جس چیز سے ڈرتی تھی وہ تو ہو گئے کچھ نہیں ہوا میں سب ٹھیک کرنا جانتا ہوں میں نے واحد کو سمجھا دیا ہے پاپا ہم مسلم ہیں یہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا لیکن میگی نے کہا لیکن سب نے اسے دیکھا ہم نانا کے ہاں جانے سے نہیں روک سکتے وہ ہمارے ریلیٹیوز عشتہ دار ہیں اوہ یہ اطلاع نہیں تھی اعلان تھا فیصلہ تھا ہائے ختیجہ بانو کی گردن ڈھلکسی گئی غلط نہیں کہہ رہی ہے یہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے تُو نے کیسے سمجھ لیا تھا منے کے شادی صرف ایک عورت سے ہوتی ہے دادی پلیز میں نے انہیں ان کا ہاتھ تھاما آپ اپنی جگہ درست ہے دادی میں نے بہت سوچا کہ ہمارے رشتے نارمل نہیں ہیں مگر میں اس چیز کو سمجھ چکی ہوں کہ ہم مسلمز ہیں اور وہ نہیں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیں چھوڑ دے ان سب سے بہت محبت ہے مجھے میگی فیاز چلائے تھے سوڑی پاپا مگر یہ سچ ہے اسی دن کے لیے منے اسی دن کے لیے اس بچی کا کوئی قصور نہیں سارا قصور میرا ہے تیرا ہے اور اس کا یہ گنی جو موں میں دہی جمع کر بیٹھ گئی ہے تم کچھ نہیں کہو گی ماریا فیاز نے رات سے اب جا کر پہلا جمعہ کہا تھا نہیں بس یہ کہ میں ان سے ملنا نہیں چھوڑ سکتی ماریا فیاز دھارنے لگا ہاں یہ آپ کے بچے ہیں آپ انہیں روک سکتے ہیں مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں کیا میں کہوں تو آپ اپنی ماں کو چھوڑ دیں گے وہ کچھ بول نہیں سکے تھے موہد اور ہاس طور پر واحد اتنے چھوٹے تھے کہ انہیں اس سارے معاملے کی باریکی سمجھنا بہت مشکل تھا مگر ساتھ ہی وہ اس نازک پیل کی طرح تھے جسے جس جانب دل چاہے مورا جا سکتا تھا یہ مشکل کام تھا مگر جب فیاز نے ٹھان لی تو بلاہر کامیاب ہو گیا میگی نے ماں کے حق میں آواز اٹھائی تھی حتیجہ بانو اور فیاز نے اس روز تو اس کے حیالات سن لیے تھے اور تیہ کر لیا تھا کہ وہ بزور طاقت اسے باز رکھ سکتے ہیں ایک بار پھر ننیال والوں کو خبر مل چکی تھی کہ ماریا کے شوہر نے بچوں کے ان سے ملنے پر پبندی لگا دی ہے ظاہر ہے انہیں صدمہ پہنچا بل حسوس فارعہ کو وہ میری کو متزلزل کر کے اپنے توڑ پر انتقام لینا چاہتی تھی اگر وہ اب نہ آتی تو سارے کی ایک رائے پر پانی پھر جاتا میری کے دماغ کی کشمکش سے اگر کوئی واقف تھا تو وہ نانا سالمن تھے اور نانی تھی اور فارعہ وہ دونوں دل ملاتی رہی میری دادی کی فرما برداری میں دم ساتھ کر بیٹھ گئی تھی جیسے اس کا کبھی کوئی واسطہ ہی نہ رہا تھا مگر ماریا کا جانا اور میگی کی وہ دوستی جو اس نے سب سے قائم کر رکھی تھی وہ رابطہ تو برقرار تھا نا میری کو میگی پر رشک آتا اس نے کتنی آسانی سے دونوں خاندانوں کے فرق کو تسلیم کر لیا تھا اور اسے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ دونوں کتنے جدا ہیں ایک دوسرے سے ختیجہ بانو اسے ماریا کی بیٹی ماریا کی سگی کہتی تھی مگر ساتھ ہی وہ دیکھتی کہ ختیجہ بانو کو تربیت کا رنگ بھی کہیں سے مدم نہیں پڑا تھا اپنے خلیے گفتگو چال دھال اور عمومی مذہبی ارکان کی ادائیگی میں وہ ایک عام مسلمان لڑکی تھی فیاز نے موحید اور واحد دونوں پر اب دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا زور بھی بڑھا دیا تھا وہ خود رات کو ان سے قرآن پاک کا سبق سنا کرتا اور ذرا سی غلطی بھی نہ بخشتا ایسے میں مار کے در سے واحد کبھی دادی اور کبھی میری میگی کے پاس بیٹھ جاتا دونوں اس پر برپور توجہ دیتی مگر ختیجہ بانو کی توجہ میگی پر ہوتی وہ فوراں وضو کر کے آ جاتی اور اسے سبق یاد کروانی لگتی بہت پیار اور فکر مندی سے اس کی گرات میری سے زیادہ اچھی تھی ہے حلق سے واحد سین زبان دانتوں میں دبا کر گزرے دیکھو سانس جاری رہے اور آواز بلند ہو جائے اس کو سکتا کہتے ہیں تم سانس دوڑ دیتے ہو ٹوٹ جاتی ہے وہ روحانسہ ہو جاتا اچھا ہوکے میرے ساتھ ساتھ پڑو شاباش وہ اسے یاد کروا کے دھم لیتی اور روز میں کے جانے کو تیار ماریا کے ساتھ بھی ہو لیتی اسے سب کی سال گرائیں یاد ہوتی خوشی کے موقع پر وش کرنا نہ بھولتی غم تو پھر بانٹنا پڑتا ہے بڑی نانے کا انتقال ہو گیا ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے فیاض کو بھی جانا پڑا نانا کو اپنی والدہ کا بہت صدمہ تھا وہ میری کو یاد کر رہے تھے میری حدیجہ بانو کی مرزی کے بغیر جانا نہیں چاہتی تھی ہاں جاؤ ان کی نظرے قطیت سے کھڑی میگی پر ٹکی تھی جو میری کو لیے بغیر جانے والی نہیں تھی آخر کو وہ سب تمہارے رشتے دار ہیں انہوں نے میگی کے الفاظ دورائے ہاں دادی یہ ایسی سچائی ہے جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا وہ میری کا ہاتھ تھامے نکل گئی چھوٹے مامو کی شادی کے لیے مامو خود اتنے پرجوش نہیں تھے جتنا کہ میگی اور یہ بھی مخفی نہ رہا کہ میری بھی میگی نے ماریا کے لاکھ دراؤے دینے کے باوجود بیسا ہی لباس بنوایا جیسا ایلیس اور ٹینہ اور دیگر کا تھا لمبا پنگ پراک اور جب گھر میں پہن کر کیٹ ووک کر رہی تھی تو ظاہر ہے تو دادی نے بھی دیکھا کتنی بہادر تھی میگی اور ادھر وہ میری خود آہ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ بھی میگی کی طرح ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا سیکھ لیتی مگر وہ تو خودمدار سے ہلی ہوئی تھی ڈولتی ڈگمگاتی وہ کیسے کسی چیز کو بھی جمع سکتی تھی ایک سوال کے جب آپ میں پوری داستان ہو گئے اسے اندازہ نہیں تھا اور کیسی عجیب داستان اس نے تو نہ پہلے کبھی سنی نہ دیکھی پھر اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کی پشت کو چھوا وہ چونکی اور زخمی مسکراہت سے اس کو دیکھنے لگی آگے کیا ہوا آگے تو کچھ بھی نہیں ہوا جو ہوا پہلے ہی ہوا ہم فصل کٹنے والے لوگ تھے موسیٰ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں تھا بونے والوں نے ہار بوئے تھے آج تک انگلیاں فگار ہیں اس نے اپنی شفاف ہتیلیاں سامنے کرتی موسیٰ ایک لفظ نہ کہہ سکا چلیں وہ کھڑی ہو گئی ایک سوال پوچھ لوں بس ایک آخری سوال اس نے انگلی اٹھا کر یقین دلایا اس کی ہموشی اجازت تھی موسیٰ شادی سے انکار کیوں کیا تھا میں نے تم سے کہا نا کہ اس سوال کا جواب ادار رہے گا مہروق کی پتنیاں سکڑ کر پھیلیں اسے اس سوال کی امید تو کبھی بھی نہیں تھی انہوں نے عشق نہیں کیا تھا وہ یاد رکھتا اور حسنل جیسی بیوی پا کر بھی وہ اس سوال کو یاد رکھے ہوئے تھا اس کے چہرے سے داستان حیات کا غم مدم پڑ گیا وہ بے یقینی میں گری اسے دیکھ رہی تھی جو مسکراتے ہوئے آج جواب لیے بغیر ٹلنے والا لگتا نہیں تھا اس کا چہرہ تن گیا اور میں نے کہا تھا میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی اور میں نے کہا تھا اگر میں اسرار کروں تو تو دونوں کو وہ مقال میں آج بھی یاد تھے مجھے ادورے جواب ادورے کسے سخت تکلیف دیتے ہیں محروف بس سنوں گا تو پھر جواب تو تمہیں کب کا مل چکا ہے کب کب وہ اس کی سمت گھوما تمہارے موسے سننا چاہتا ہوں موسے کو یاد آ رہا تھا اپنے انکار کی وجہ میں تمہیں بتا سکتی ہوں وہ اسے کبھی بھولی نہیں لیکن پتہ ہے وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی اس کی آنکھیں ہلا میں ساکت ہو گئی وہ یہاں حاضر ہوتے ہوئے جیسے کہیں اور پہنچ گئے اسے میگی دکھائی دے رہی تھی اس نے بھی ایسا ہی ملتا جلدہ سوال کیا تھا میں اسے کھو دینے کے غم سے نہیں رو رہی میں کی پتہ ہے اقرار کر بھی لیتی نہ تو پھر بھی وہ مجھے نہ ملتا میں کی مسئلہ میری ہاں کا نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ پہلے ہی حسنل کی دعائیں قبول کر چکا تھا پوری سنجیدگی سے مارو کو دیکھتے موسیٰ کے لبوں پر مسکراہت چمکی اس نے کیا شاندار جواب دیا تھا ایسے کہ خود کو مزید زحمت سے بچا لیا یقیناً اس نے ہنی اور موسیٰ کے کسی انٹرویو میں ہنی کی دعا والی بات کو سن لیا ہوگا اس نے اسی جملے کو اپنی ڈھال بنا لیا تو مارو کی زہانت پر کوئی شک نہیں تھا کتنا سادہ سا جواب تھا کہ اس کے لئے انکار کیا کہ اللہ حسنل کی دعا سن چکا تھا ہاں ہنی یہی کہتی ہے کہ تیر سے بعد موسیٰ نے ہنی کو اس کی حلاوت سے پکارا تھا اور کیسا عجید ترین معاملہ تھا بیوی کا حسین چہرہ نگاہوں میں سموئے اس کا ذکر محبت سے کرتے ہوئے وہ اس لڑکی سے پردال کر رہا تھا جو اسے مسترد کر چکی تھی ہاں وہ ٹھیک کہتی ہے مارو کے لبوں پر زہر خون مسکراہت در آ گئی ہم میں سے کوئی یقین نہیں کرتا تھا خاص طور پر میں کہ اس کی دعا قبول ہوگی وہ پھر جیسے کہیں پہنچ گئی یہ دیکھے بغیر پہلے موسیٰ کے چیڑے پر اچمبہ نمودار ہوا جیسے سے سننے میں گلتی ہوئی ہو پھر اس نے اس کے جملے کو زیرے لب دھورایا ہم میں سے کوئی یقین نہیں کیا مطلب کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ ہنی کی یہ بات تم پہلے سے جانتی تھی وہ اس کا شانہ ہلا کر پوچھ رہا تھا اس نے یک دم پہلو بدلا اسے فوری طور پر یاد نہ آیا کہ اس نے کیا کہا ہے کیا تم ہنی کو پہلے سے جانتی تھی محروب اگلا سوال اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا اس نے قصہ وہاں سے شروع کیا تھا جب حتیجہ بانو کے منے نے پہلی بار ماریا سالمن کو دیکھا تھا اور اس قصے کو وہاں جانے سے پہلے روک دیا تھا جہاں سے آگے کہنا بہت مشکل تھا بگر اس کا کیا کرتی جو شدت سے جواب کا منتظر تھا وہ اپنا گھر برباد کر لے گی سبکہ خسنل کی گھر سے لوٹنے کے بعد سے امی یہی گرٹان کر رہی تھی سبکہ ہونٹ پینچے ان کی بے قراری کو دیکھ رہی تھی میں کیا کر سکتی ہوں امی تم تم میرے ساتھ چلو اس کے گھر چلو اسے سمجھاؤ وہ کیوں اپنے ہاتھوں اپنے گھر کو آگ لگا لینے پر ٹلی ہے امی آپ جانتی ہیں آپ کے بتیجے نے مجھے خسنل سے کسی بھی قسم کا رابطہ رکھنے پر سخت نتائج کی دھنکی دے رکھی ہے اس کی آواز میں لرزش آگئی اسے میں سمجھا لوں گی امی نے تیزی سے کہا امی وہ اپنی پیشانی مسلنے لگی میرا خود بھی دل نہیں کرتا اس نے سچ اور جھوٹ کی امیزش سے کہا امی کو ہرتم چھپ لگ گئی ہاں سب نے خسنل کو جیلا تھا سبگا نے سب سے الگ ترہا سبگا کا نکاح ان کے چھوٹے بھائی کے بیٹے سے پہلے ہوا تھا رخصتی خسنل کی پہلے ہو گئی مفتی عبید الرحمان کے سامنے بولنے کی کسی نے جررت نہیں کی تھی مگر اس نے ولیمے پر موسیٰ سے ملنے کے بعد ہی مفتی صاحب کے فیصلے کو غلط قرار دی دیا تھا اس نے وشگاہ فلفاظ میں دماغ خراب ہونے اور کیا وجہ تھی کا سوال رکھ دیا تھا مفتی صاحب نے تو چھپ کے قسم کھا لی تھی اس نے اپنی منکوحہ سبگا کو جانیا اسے یقین تھا وہ جانتی ہے سبگا نے خود سے قسم کھا کر ایک لفظ نہیں بولے گی انکار کر دیا کیا اس کا کوئی خفیہ مشوقہ چل رہا تھا اس کے سوال میں یقین کا انصر غالب تھا نہیں تو سبگا نے سج کہا مگر وہ ٹڑ گیا مفتی عبید الرحمان کے گھر کا محول جہاں بالک ہوتے ہی اس کا باہم بیٹنا بھی آئیوب سمجھا جاتا تھا وہاں نہ کہ ایسے بیچ راہ میں روک لے بازو دبوچ لے اور اس کے تیور کرے ہوں وہ سبگا کے چیرے پر جگ جگ جاتا تھا اور جواب طلب کرتا تھا سبگا نے بہت کوشش سے جواب کو ہلکا کرنا چاہا مگر وہ پہلے حق تک رہ گیا پھر پھڑ گیا اس نے سب سے سبگا کی رخصدی مانگی اور فوج میں کمیشن لے کر سب سے دور چلا گیا سبگا ایک سخ زندگی گزار رہی تھی اسے حسنل کے عمال کی خبریں یا تو امی سے مل جاتی یا پھر تب پتہ چلتی جب شوہر اسے کٹ کھڑے میں کھڑا کر دیتا اس کے گھر میں اخوار تک نہیں آتا تھا موسیٰ کی گمشودگی پر اس کے شوہر نے دو جملے کہے تھے ایک کبی نہ ملے دوسرا بیوی کو بھی ساتھ لے کر گھم ہوتا اور جو کہانی ادھر آ کر اسے پتہ لگی وہ سبگا کا غیر جاننا نہ تھا وہ امی کے ساتھ چلنے کو مان گئی اور کیسی بہن تھی حسن الماب اتنے سال بعد بہن کو دیکھ کر ذرا گرم جوشی کا اظہار نہ کیا اس کے حیران چہرے پر تنفر پھیل گیا نصیحتوں کی پٹاری مت کھولنا میں پہلے ہی ناک تک آجز ہوں تم سے کس نے کہا مجھے دیوار سے سر پھوڑنے کا شوک ہے بس ماں کو انکار نہیں کر سکی انہیں لگتا ہے تمہیں سمجھایا جا سکتا ہے حسنل کو حسنل کی ٹکر کا جواب سبگا کے سوا کون دے سکتا تھا وہ بند کمرہ تھا حسن الماب تمہارے تمہارے ذرین خیالات کو ماں بہنیں پی گئیں کسی کا کانو کان خبر نہ ہوئی پر آج تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے یہ عمال تم کو مذہب کی تظلیل کا مجرم بنا دیں گے میں نے کسی کی تظلیل نہیں کی یہی کہا تھا نا کہ شہر اپنی مرضی کا چاہیے اس نے چمک کر کہا ہاں تو مل گیا تھا نا اب کیا تکلیف ہے جگڑا مت کرو سبگا امی نے لڑستی آواز سے کہا تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے کیا تکلیف ہے اس نے ایک نگاہ غلط انداز ماں پر ڈالی اور گویا ہوئی ایسے شخص سے شادی کرنا ہوتی تو عبد المبین سے کر لیتی عبد المتین سے میرے پاس تو چوائس کا آپشن بھی تھا امی دہل کر اس کی صورت دیکھ رہی تھی اس نے ایسا ہی جملہ اس روز عبد المبین سے بھی کہا تھا تم ہی سے نہ کر لیتی امی نے بے بسی کے حساس میں گر کر نفی میں سر ہنانے لگی ہاں ٹھیک کہتی ہو تمہارے پاس چوائس تھی سبگا نے بے ہوفیس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی مگر اس کا کیا کہیجئے کہ آج موسیٰ بھی سمیودین من گیا سمیودین کے معنی جانتی ہو نہ سننے والا اس نے سن لیا اس کی سن لی گئی آج ان تینوں کو تین مطلب سمیودین عبد المبین اور عبد المتین کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو لگے گا ایک دوسرے کی فوٹو سٹریٹ کافیاں ہیں سبگا کے لہجے اور چیرے سے گہرا تنس جلگنے لگا جملے کے احتدام پر وہ بھی مسکرہ رہی تھی اوہ تو تم امی کا بہانہ کر کے میرا تماشا دیکھنے آئی ہو چتانے آئی ہو نہیں میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا انجام سوچ رکھا ہے تم نے کیا ہوگا ہمارا تماشا تو اسی دن لگ گیا تھا جب تم حسن الماف سے ہنی بنی تھی جب تمہاری طرف میں موسیٰ کے نام سے پہلے مفتی عبد الرحمن کا نام لیا جانے لگا تھا تم صرف یہ بتا دو کہ چاہتی کیا ہو تمہیں تو عشق تھا نا موسیٰ سے وہ ہیالی پیک کر وہ خواف مرنے مارنے پر ٹلی تھی ہاں تھا عشق مگر موسیٰ سے سمیو دین سے نہیں اس نے ہونٹ کچ کچائے سبگا کو بتانے کی کوشش میں وہ بات زبان سے نکل گئی جسے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے خود سے بھی نہیں کہی تھی کبھی عشق بھی پر لٹتا ہے یا مشروط ہوتا ہے حسنل سبگا متخیر تھی بہاز آ جاؤ حسنل کیسے اللہ نے مالا مال کر رکھا ہے تجھے چنگاریوں سے کھیلنے پر آگ سب سے پہلے خود کا دامن پکڑ لیتی ہے تو تو میری سب سے نیک بچی تھی میں اب بھی نیک ہوں اس نے گردن اکڑا کر کہا کافر کتے کو پانی پلا دے تو نیکی درج ہو جاتی ہے شرک کا گناہ بدستور رہتا ہے سبگا جگہ سے اٹھ گئی حسنل کے تن بدن میں آنکھ لگ گئی میرے ہی گھر میں کھڑی ہو کر تو مجھے ہی گالیاں دے رہی ہو ہاں ورنہ کرنا تو یہ تھا کہ دروازے پر کھڑے ہو کر دیتی یا تو چلا چلا کر چار لوگ اکٹھے کرتی مگر کیا کروں مجھے تماشا لگانے کی عادت نہیں آئیے امی آپ بھی بڑی الزمہ ہوئیں کوئی پوچھے تو کہنے والی ہوں گے کہ آپ نے کوشش کی تھی اور پانی پیے بغیر دہلیس پار کر گئی تھی اور اب یہاں بیٹھی رو رہی تھی کیوں اسے خود پتہ نہیں چل رہا تھا حلیمہ کے سارے سوال دم توڑ گئے وہ کیا پوچھتی حسنل کا جواب امی کی بڑی آنکھیں اور سبگا کی بہتی آنکھوں سے جھلک رہا تھا وہ سمجھنے کی حد سے گزر چکی ہے مجھے لگتا ہے اس کے دل پر موہر لگ گئی ہے امی اس کے گلے میں آنسو گولہ بن گئے امی پھر سے رو پڑی خیال انہیں بھی یہی آیا تھا مگر کہنے سے ہول اٹھا تھا لیکن سبگا نے بے دردی سے اپنے گال پونچے اسے ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا امی میری بہن ہے وہ میں اسے سمجھاؤں گی میں دوبارہ جاؤں گی اس کے پاس اب غصہ نہیں کرے گی پیار سے امی آپ بھی جلیے گا بلکہ تم بھی حلیمہ تمہاری تو وہ بچپن کی دوست ہے تم بھی چلنا مجھ پر تو وہ ہمیشہ سے غصہ ہو جاتی ہے مگر تم سے نہیں ہوگی تم چلو گی نا حلیمہ اس کے اس طرح جذباتی ہونے پر حقہ بکا تھی عبد المبین بھی جاتے ہوئے اسے یہی ذمہ داری دے گیا تھا اسے سمجھانا تم دوست ہو اس کی ہاں دوستی تو تھی مگر مفتی عبد الرحمان کے گھر میں سرے شام ہی رات اتر آئی تھی کبھی کبار سبگا کے بچوں کی آوازیں ارتکاش پیدا کر دیتی تو اپنے بیٹ پر پہلو کے بل لیٹتی حلیمہ کی سوچے منتشر ہو جاتی اس نے اپنے والد کو حسنل کے نانا کے آگے رکوع ہو کر دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے دیکھا تھا وہ ان کی دل سے عزت کرتے تھے اور یہی دربیت انہوں نے اپنے گھر کے ہر فردکی کی تھی اس کی امی اور بہن بائی بھی اس کا گھر حلیمہ کے گھر سے بہت بڑا تھا بہت زیادہ خوبصورت تھا اور اس خوبصورت گھر میں رہنے والے خوبصورت حسنل ماب حلیمہ ایک عام سی بچی تھی اور حسنل ماب سر تپا خسن پر حفا خسن نراز بزار چرچڑا خود میں مگن اس نے حسنل کو ہمیشہ اکیلے کھیلتے دیکھا تھا وہ اسے بے پناچی لگتی اسے اس پر رشک آتا وہ اپنے معتبر ہاندان کی بیٹی تھی جسے ان کا پورا ہاندان تعظیم سے ملتا تھا وہ اتنے پیارے گھر میں رہتی تھی اور وہ اتنی خوبصورت تھی اس کے اپنے پورے خاندان بلکہ سکول میں بھی اس جیسی دوسری نہیں دیکھی تھی پھر ان دونوں کا سکول ایک ہو گیا وہ ایک وین میں جانے لگی حلیمہ کو اچھا لگتا جب سب انہیں دوست کہنے لگے وین کے دیر سویر پر حسنل اس کا انتظار کرتی حلیمہ کی کوپی تو کھو گئی حسنل نے سارا سکول سر پر اٹھا لیا کوپی تو نہ ملی مگر حلیمہ کا دل خوشی سے بھڑ گیا اسے کتنا خیال تھا حلیمہ کے نقصان کا اس کے رونے کا اس نے بھی کسی کو بھنک بھی نہ پڑنے دی کہ اسے حسنل کی دوست کے لائے جانا کتنا پسند ہے حسنل سکول میں اور پھر کالج میں نکچڑی بیزار اور مگرور مشہور تھی لیکن حلیمہ کی تو وہ دوست تھی حلیمہ اس کی آداؤں کو نخروں کو خوش دلی سے برداشت کرتی تھی اپنی ذات کے حوالے سے وہ پڑھے لکھنے اٹھنے پیٹھنے گفتگو میں بڑی متوازن شخصیت تھی حسنل کی مجودگی سے اس کے اندر جو ایک ہائیو سی سوچ اپڑتی تھی اسے اس نے بڑی خوبصورتی سے کم گوئی اور مطانت کی چادر میں چھپا دیا تھا وہ اپنا اعتماد بحال رکھتی اور ذرا بھی نہ چھوٹتی مفتی عبد الرحمن دونوں کی دوستی سے بہت خوش ہوتے وہ حلیمہ کو پسند کرتے تھے اکثر اس کے والد کے سامنے اس کی تعریف بھی کرتے حسنل کا بیزار مزاج گھر والوں کے لیے بھی تھا وہ اکثر ہفا پائی جاتی اس کی امی اسے حسنل کا حیال رکھنے کی تاقید کرتی اس نے ناشتہ نہیں کیا حلیمہ حلیمہ کے والدین بھی اسے حسنل کی دوستی پر فخر سے دیکھتے اور ہر چیز کا حیال رکھنے کی تلقین کرتے وہ ٹوک تھی اسے جو کہنا ہے وہ کہہ دینا ہے جبکہ حلیمہ کے والد کا سخت انتہا پسندانہ رویہ درست کو درست کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا اور حسنل کتنی نہ ڈر تھی اور پھر موسیٰ کی آمد حفت آسمان گھوم گئے اس کے سامنے حسنل کیسی باتیں کر رہی تھی اور کہتی تھی اسے عشق ہے وہ پاہ لینے کا دعویٰ کرتی تھی اور طریقہ وہ دعا مانگے گی حلیمہ کا دعا پر یقین تھا مگر حسنل ماب تو بقائمی ہوش و خواست بات کرتی تھی بے خد حیرت اور خوف کھانے کے باوجود حلیمہ لا شوری طور پر متنفر تھی کہ وہ دیکھے کہ کیا ہوگا اور حسنل کیا کرے گی اور حسنل نے موسیٰ کو پا لیا اور ایسے کہ کوئی مثال مثال نہ لگے ایسے بھی ہوتا ہے کبھی اس کے والد کی منجمن سوچوں نے اسے بڑے بہن بائیوں کی نزندگیوں کو ٹھٹرا دیا تھا وہ اپنے لئے کسی خیر کی امید رکھتی اسے حسنل حسنل کا ہاندان اور عبد المبین ہمیشہ خود سے بہت بلند لگتے تھے اس نے حسنل کو دیکھا تھا کیسے اس نے دعا مانگ کر موسیٰ کو پہہ تھا اسے اپنا مو اس قابل بھی نہ لگتا کہ اللہ سے اپنے لئے عبد المبین کو مانگ لے تم دعا مانگو حلیمہ کیا تمہیں میں نظر نہیں آتی حسنل اسے دیکھ کر حض اٹھاتی حلیمہ کا عرشق بڑھ جاتا اور اپنی کم مائی کی کا احساس بھی کہنے کو تو میں کہہ دوں مگر اگر میری مامیوں کو پتہ لگ گیا نا کہ عبد المبین کی دلہن کے لئے میں نے تمہارا نام دیا ہے تو یاد رکھو وہ زندگی پر بھائی گوارہ رکھ لیں گی تمہیں یہ نہیں بیائیں گی وہ مدبسم لہجے میں کہہ رہی تھی حلیمہ کا رنگ پیکا پڑ گیا ہاں وہ ٹھیک کہہ رہی تھی اچھا میں تمہارے لئے دعا کروں گی اسے شاید اس پر ترس آگیا تھا یا پھر یوں ہی اس نے اس کی تسلی دینے کی کوشش کی تھی اے اللہ حلیمہ کے شادی عبد المبین سے کروا دے اے اللہ وہ حسی بڑے لہجے میں اس کا مزاق رہی تھی حلیمہ کا دل ڈھوک گیا وہ نجانے اللہ سے کیا کیا کہہ رہی تھی حلیمہ اسے ٹوک بھی نہ سکی اور ایسے ہی کنگ وہ اگلی شام بلکہ اگلے ہی سالوں تک رہی اگلی شام اس کے والد بے یقینی اور سرخوشی کے گھرے اس کی امی کو بتا رہے تھے مفتی بید الرحمانی حلیمہ کا رشتہ مانگا ہے عبد المبین کے لئے چوبیس گھنٹے پہلے تو وہ اس کا مزاق رہی تھی جیسے اسے چڑا رہی تھی جتا رہی تھی اور اب وہ عبد المبین جو اسے ہمیشہ پہنچ سے دور لگتا تھا وہ فقط خسنل کے لبوں سے بے پروائی سے ادا کیے گئے لفظوں کے بعد اس کا بنا دیا گیا اہ اہ وہ اسے عام انسانوں سے کچھ ہٹ کر لگنے لگی بڑی پہنچی ہوئی ہستی میں دعا کروں گی وہ تمہیں پورے دل سے اپنائے اور یہ دعا بھی قبول ہو گئی اس کے لاش اور میں تھا عبد المبین کسی بھی بہانے سے اس ذکر کو ضرور لائے گا مگر ایسا کچھ نہ ہو اس گھر میں خسنل ماب کا ذکر ہوتا ہی نہیں تھا ہاں اس کی نندے یعنی خسنل کی مامیا اس کی حرکات پر لانتان کرتے ہوئے شکر ادا کرتے کہ خسنل جیسی سے ان کا بھائی بھج گیا خسنل نے حلیمہ کو حیران کرنا کبھی نہیں چھوڑا وہ ایسے خوش سرشار دیکھ کر سوچتی وہ وہی زندگی جی رہی ہے جس کے خواب دیکھا کرتی تھی وہ اسے موڈرن پیر لگتی زندہ پیر اس نے ایمانے کو بھی دعاوں سے پایا تھا وہ اسے کہتی وہ اس کے لئے بھی اولاد کی دعا کرے عبد المبین نے ٹوک دیا تم خود کیوں نہیں کرتی خسنل کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کا لہجہ یقین سے برپور تھا اچھا عبد المبین نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا مثلا کون کون سی حلیمہ کے لب سل جاتے اس کی نندوں کو حلیمہ کے خسنل سے میل جول پر اطراز تھا مگر عبد المبین نے کبھی نہیں ٹوکا وہ وہاں ایمانے کی چاہ میں جاتی تھی حیران کون بات تھی کہ سب سے کنارہ کر لینے والی حسنل مام نے بھی حلیمہ سے دوستی کے رشتے کو برقرار رکھا ہوا تھا وہ اس کی نصیحتیں بھی سن لیتی تھی انہیں چٹکیوں میں اڑا بھی دیا کرتی تھی مگر کیا وہ اب اس کے سمجھانے پر سمجھ جائے گی کیا بیعت تھا کہ حلیمہ کو بھی چار سنا کر رقصت کرا دیا جاتا کتنی بیزتی کر کے گئی تھی وہ اس روز عبد المبین کی حلیمہ اس کے خیالات سے ہمیشہ سے پاقفیت رکھتی تھی دوستی تھی دونوں کی مگر اب اگر اس کے دل میں حسنل کے لیے کوئی جذبہ تھا تو وہ غصہ تھا شدید غصہ وہ اسے آئینہ دکھانا چاہتی تھی عبد المبین اسے اصلاح کے لیے بیجنا چاہتا تھا تو کیا کرے اسے جانا چاہیے جس نے ماں بہن کو آٹھ ہٹ آنسو رولا دیئے تھے وہ اسے کس قنتی میں رکھتی باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بھل آئیکن کو پریس کریں ہمارے چینل کے لیٹس افتیت حاصل بننے کے لیے شکریہ